موسیقی ایشین کمیونٹی کے لیے تو اس کو آپ جو میں ڈیٹیل دے رہا ہوں میری ویڈیو کو ایڈ تک دیکھیں گا اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں یہ آج کی ڈیٹیل جو ہے یہ سویٹ شاپ پاکستانی ایشین سویٹس کی آپ اس کو یہاں عربی میں تو حلویات کہتے ہیں اور لیکن آپ اس کو اپنا اس کو جو سویٹ شاپ کے نام سے سویٹ شاپ کے نام سے آپ کا لائسنس یہ بنائیں گے اور اس میں آپ کو شاپ رکھنا ضروری ہے اور آپ کو اس کا دو تین برانچے بھی آپ بنا سکتے ہیں مختلف ایریاز کے اندر لیکن یہاں پہ جو بھی یہاں پہ یو اے میں رہتے ہیں یا دبائی یو اے میں آتے ہوں گے یہ یہاں کا بڑا زبردست بزنس ہے اور خاص طور پر ایشین علاقوں میں جہاں پہ ہم لوگ پاکستان سے انڈیا سے بنگلادہ سری لنکا مختلف ملکوں سے رہتے ہیں لوگ تو یہ یہاں پہ خالی سویٹ نہیں ہے آپ یہاں پہ جو رہنے والے ہیں جو آپ آئیں گے مختلف سویٹ شاپ کے اوپر جائیں گے آپ کو وہاں مٹھائی میں ملے گی جو ہماری ٹریڈیشنل مٹھائیاں ہیں برفی ہے اور کلک کند ہے لٹو ہے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ان کے ورائٹیز میں اس کے علاوہ صبح یہاں پہ آپ کو ناشتہ ملے گا ہلوہ پوڑی کا پراتھا اور ساتھ جو پراتھے کا ناشتہ ہلوہ پوڑی کا ناشتہ ملے گا آپ کو یہاں پہ چنے ملیں گے جو کاپری چنے یا سفید چنے والا جو گریپی کے ساتھ ہوتا ہے مٹیریل زبردست قسم چھولے کہلے اس کو تو یہ اس قسم ناشتہ ملتا ہے ایمین آپ لسی سرب کر سکتے ہیں صبح صبح آپ ان کو جو ہلوہ پوڑی کے علاوہ پراتھے سرب کر سکتے ہیں سالن کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں یہ سویٹ شاپ کے والوں کے ساتھ یہ ان کے ایکٹیوٹی میں شامل ہے پھر آپ شام کو سیکنڈ ٹائم پہ شام کو رات کے ٹائم اس پہ آپ ہلوہ پوڑی کے علاوہ جو دوسری آئٹم ہے چنہ چاٹ دے سکتے ہیں دہی ولے بنا کے آپ سرب کر سکتے ہیں بیج سکتے ہیں گول گپے جو پانی پوری انڈین پانی پوری کہتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں گول گپے کہتے ہیں وہ آپ بیج سکتے ہیں دہی ولے چنہ چاٹ میں نے بتا دیا آپ کو اور بہت ساری بریٹی اس میں تو جو بھی دکانے یہاں پہ آپ دیکھتے ہوگے وہاں پہ بعض اوقات ماشاءاللہ کافی لوگ رش ہوتے ہیں پبلک ہوتی ہے اور دوسرا دو تین دکانیں جن کو میں دیکھتا ہوں ان کے پاس کم سے کم آٹھ سے دس اور دس بارہ لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں کہ شام کو ان دکانوں پہ اترا رش ہوتا ہے کچھ تو آپ کی شاپ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں آپ کے جو آپ کی جگہ ہے اس میں اگر لوگ زیادہ ہیں تو پھر بہت سارا یہاں پہ رواج ہے گاڑیوں کے اندر لوگ بیٹھ کے شام کو خاص طور پہ یا رات کو ویکنڈ پہ تو درجنوں گاڑیوں بہر کڑی ہوتی ہیں اور جو ڈیلیورن کرنے والے جو سپلائی کرنے والے ان کے جو کرندی ہیں ان کو بعض اوقات آدھ آدھا گھنٹہ 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 ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ان کو ان کا آرڈر نہیں مل پا رہا اور گاڑیوں میں بیٹھے لوگ وہ بھی تنگ ہو جاتے ہیں کہ ان کی باری نہیں آ رہی اور یہاں پہ آپ کو تازے جناب سمو سے ملیں گے تازے گلاب جامن ملیں گے رسم لائی ملے گی زبردست قسم کی تو ہم لوگ جونکہ جاتے رہتے ہیں یہاں پہ تو یہ بہت زبردست بزنس ہے اور یہاں پہ لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کی کوالٹی اچھی ہونے چاہیے آپ کی کوالٹی پہ یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے جن دوکانوں میں دیکھا ہے کہ کوالٹی اچھی ہے ان کے اگر کمپیٹیشن بھی ہے اس ایریاز کے اندر تو ان کو فرق نہیں بڑھتا اگر آپ کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کا جو کسٹمر ہے ایک دوہ دوہ ضرور آئے گا لیکن وہ آپ کے ساتھ کٹینو نہیں کر پائے گا کوالٹی اچھی ہونے چاہیے کوالٹی اچھی ہونے کا یہی ہے کہ آپ کے پاس کاریگر اپنے کٹینو سے اپنے ملکوں سے لے کے آئیں آپ کے اگر کاریگر اچھے ہیں آپ کا نظام ٹھیک ہے آپ کا کنٹرول ہے آپ کوالٹی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تو یہ زبردست بزنس چلنے والا ہے اس کا لائسنس کے بات آجائیں لائسنس بنانا ہو یہ کام سارا ہمارا بزنس لے کنسلڈرسی کا ہے آپ کو یہ لائسنس نارمل اپرائز میں لائسنس بن جائے گا اس کے اندر آپ کا ریشل اپروول ہے نیم اپروول ہے میمورنڈم ہے آپ کا لائسنس ایشو ہونا ہے اس میں لوکل سپانسر چاہیے ہے چونکہ یہ سروسز ہے اور اس میں آپ کا جو لیبر کا کوٹا آپ نے جو آپ کو سٹاف ہے وہ رکھنا ہے اس کا کوٹا پلائی ہم نے کرنا ہے آپ کے اپنا جو پارٹنر کا ویزا لگوانا ہے یہ سائے پیارو سروس بزنس لے کنسلڈرسی دے گی آپ نے جب آپ کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ نے جگہ جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان ایریاز میں جہاں پہ ایشیز زیادہ ہیں اپنے ملکوں میں لوگ زیادہ ہیں وہیں یہ لوگ کامیاب ہیں وہیں پہ خاص طور پر یہاں پہ ایوٹ آیتے رہتے ہیں ایدے ہیں پھر اس کے بعد اور ایوٹ ہیں تو یہ مٹھائیاں یہاں پہ بہت مکتی ہیں اور آرڈر بھی آپ کو بہت ملتے ہیں ایک تو آپ کی شاپ کے اوپر آکے لوگ کھا رہے ہیں دوسرا اپنے اپنے گھروں میں جن کے کچھ سال گرہ ہے کوئی ایدے ہیں کوئی اور کوئی تہوار ہے کوئی سارے یہاں پہ چونکہ مکس ریلیجن کے لوگ ہیں ہر ریلیجن میں کوئی نوں کوئی تہوار ان کا ہوتا ہے تو ہر تہوار پہ خاص طور پہ خوشی کے تہوار پہ یہ بٹائیوں کا بہت بڑا رول ہے اور جو شام کو لوگ ویکنڈ پہ جاتے ہیں یا روٹین میں شام کو فیملی کے ساتھ جانا ہے وہ دہی بڑے کا ہمارے رواج ہے دہی بڑے کہہ لیں دہی بڑے کہہ لیں کسی نے سموسے کھانے ہیں کسی نے سموسا چاٹ کھانی ہے کسی نے کچوری کھانی ہے کسی نے چائے کافی بین کے پاس سبس چائے کشمیڈی چائے بھی ہوتی ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں مطلب یہ دکان آپ کریں گے جو لائشنل لیں گے سویٹ شاپ کا اس میں یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں سبس چائے آپ بیش سکتے ہیں آپ بائل ایکس یہ بھی سرب کر سکتے ہیں آپ یہ جو میں نے گلاب جمن بتائے ہیں رس گلے بتائے ہیں ہر طرح کی آئٹم اور جن کو میں جانتا ہوں جتنی بھی دکانوں میں نے دیکھا ہے اور اس میں زبردست کام ہے اور سب سے بڑی بات بارہ مہینے کا کام ہے اور یہ کوئی لاکھوں دنوں کا کام نہیں ہے لائسنس آپ کا نارڈر پرائز میں بن جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے شاپ دکھنی ہے شاپ دکھنے کے بعد آپ کے پاس آپ کا سٹاپ ہونا چاہیے اچھے کارگر ہونا چاہیے اور آخری بات جب میں سب سے بڑی بات بتانے لگا ہوں اس میں ایک پیسے کا کریڈٹ نہیں ہے آپ نے اپنا دو دن کا سٹاک رکھ لیں چار دن کا رکھ لیں ایک ویکہ رکھ لیں جیسے ہی آپ کا بزنس شروع ہوگا آپ کا ڈیلی سات گھٹے آپ کام کرتے ہیں آپ بارہ گھٹے کام کرتے ہیں 24 آور بھی چلا سکتے ہیں گورنمنٹ پرمیشن لے کے گورنمنٹ سے پرمیشن اگر آپ کو ملتی ہے 24 گھٹے چلا سکتے ہیں تو آپ نے آج جو بیچا وہ ہنڈرڈ وٹ پرسن کیج بیچ رہے ہیں تو یہ کہ اس حوالے سے بھی زبردست بزنس ہے کہ آپ کو اس میں ادھار نام کا چیز ہی کوئی نہیں ہے ادھار کا تصور نہیں ہے ادھار کا کنسپٹ نہیں ہے تو اس کی میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو دے دیئے سوٹ شاپ کی آپ کا کوئی سوال ہو ڈسکرپشن میں رہا نمبر ہوتا ہے مجھے کال کر سکتے ہیں ہمارے آفیس بزنس لے کنسٹنسی آگے لائسنس کے پوری پریسنگ آپ کو مل جائے گی آپ کو کوٹیشن ملے گی اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا کوئی سوال ہو آپ کوئی سوال راپٹہ کر سکتے ہیں ٹل دن نیکس ویڈیو اسلام علیکم خدا حافظ موسیقی